اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ادنان فرساتین ناظرین مہنگائی کے اس دور میں بیروزگاری کے اس دور میں اگر آپ بھی بزنس کرنا سوچ رہے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ایسی سات مشینیں جن سے آپ لو انویسٹمنٹ سے صرف اور صرف بیس ہزار کے اندر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں پوری ویڈیو دیکھے گا مگر اس سے پہلے اگر آپ بھی بزنس کر کے لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیب چینل سمال بزنس کو ضرور سبسکرائب کریں نمبر ون پر جو ہمارے پاس مشین ہے جناب بہت ہی کمال کی مشین ہے اس کا نام ہے جناب پیسٹری کوکیز مشین اس مشین کے ذریعے آپ مختلف قسم کے جناب چھے سے سات قسم کے مختلف قسم کے آپ بسکٹ بنا کے مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں اور اپنا اچھا خاصہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں جہا جناب اس کو ہاتھ کی مزے سے آپ نے چلانا ہے اس کی کوئی بجلی کا خرچہ یا کسی بھی چیز کا کوئی اور خرچہ نہیں ہے صرف یہ ایک چھوٹی سی مشین ہے جس کی آپ نے آٹے کی ڈو بنانی ہے اور آٹے کی ڈو بنا کر جناب آپ نے اس مشین کے اندر ڈالنا ہے اور یہ مشین جناب آپ کو بختلف قسم کے چھے قسم کی ڈائیاں اس کے ساتھ جناب آپ کو ملیں گی تمام تار انفارمیشن آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ملنے والی ہے کہ آخر آپ اس مشین کو کہاں سے خرید سکتے ہیں اور کتنے کی خرید سکتے ہیں جناب بسکٹ ہر کوئی کھانا پسند کرتا ہے بچہ بڑھا جوال صبح کی چائے ہو یا پھر شام کی چائے یا پھر کوئی بھی مہمان وغیرہ آ جائے تو جناب بسکٹ تو لازمان ہی بنتا ہے تو جناب آپ اس چھوٹی سی مشین کو خرید سکتے ہیں اور آپ اس طرح سے صرف آپ دباتے جائیں گے اور یہ مشین آپ کو بسکٹ بنا کے دیتے جائے گی چھے قسم کے مختلف قسم کے آپ اس سے بسکٹ بنا سکتے ہیں سب سے چھوٹا سائد آپ تین سو روپے میں اور اس سے بڑا جناب پاکستانی روپیز چار سو روپے میں آپ خرید سکتے ہیں نمبر ٹو پر جو ہمارے پاس مشین ہے جناب بہت ہی کم مال کی مشین ہے اور آپ اس سے بزنس کر کے آپ اپنے اچھا خاصا بچوں کے لئے روزی کما سکتے ہیں اس کا جناب نام ہے پلاسٹک سیلنگ بیگ مشین آپ اس مشین کے ذریعے جو بھی چیز سیل کریں گے تو جناب اس میں ایک ذرہ بھی ایک کترہ بھی ہوا نہیں رہے گی اور آپ کی چیز محفوظ رہے گی آپ اس مشین کے ذریعے مختلف قسم کی چیزیں گوشت وغیرہ تک اس سے سیل کر کے مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں جناب بتایتے جائیں گھر کی بجلی پر چلنے والی مشین ہے اور جناب اس کا موڈل ہے ایف آر سولہ سو اور جناب یہ اس کا پینل جو ہے وہ سٹین لیس سٹیل کا بننا ہوا ہے اور جناب وزن کی بات کی جائے تو پیکنگ وزن جناب پانچ گرام اور دس گرام کی آپ اسی مشین کے ذریعے جناب جو کہ آٹومیٹک مشین ہے آپ اس مشین سے پانچ گرام دس گرام کی پیکنگ کر کے مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں مشین کے وزن کی بات کی جائے تو جناب بائیس کلو چھوٹا سائد اور اس سے بڑا جناب بیالیس کلو مشین کا وزن ہے اب اس مشین کے قیمت کی بات کی جائے پاکستانی روپیز میں روپے میں اس سے بڑا جناب آپ ستر ہزار روپے میں اس سے بڑا جناب آپ اسی ہزار روپے میں خرید کر اپنے گھر سے ہی مائے بینے یا پھر مرد حضرات بھی جناب اچھا خاصا کاروبار شروع کر سکتے ہیں نمبر تری پر جو ہمارے پاس مشین ہے جناب بہت ہی کمال کی مشین ہے آپ اس کے دریئے مشین تو چھوٹی سی ہے مگر دماغہ بہت ہی بڑا ہونے والا ہے تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھ ہے مشین جناب آپ کو آپ کی رپتیں جو ہیں وہ آپ کے پینفلیکس ہو یا کوئی بھی آپ کا کپڑا ہو اس کے اوپر آپ کو جناب رپٹ لگا کے دے گی مینول پنچنگ مشین ہے اس مشین کا نام ہاتھ سے چلنے والی مشین ہے کوئی بجلی وغیرہ کا خرچہ نہیں ہے اور جناب اس میں کلر آپ کو اورنج بلیک ریڈ قسم کے کلرز جو ہیں وہ مل جائیں گے مشین کے وزن کی بات کی جائے تو جناب صرف ساڑھے چار گرام اس کے مشین کا وزن ہے اور جناب پی کے آر میں پاکستان میں اس کی قیمت ہے چار ہزار رپے چھوٹا سائز پنتالیس سو رپے اس سے بڑا اور پانچ ہزار فل سائز اس مشین کا جناب قیمت ہے نمبر چار پر جو مارے پاس مشین ہے جناب بہت ہی کمال کی مشین ہے چپس آپ نے مختلف قسم کے کھائی ہوں گی آپ نے پٹاٹو والے چپس بھی کھائی ہوگی فنگر چپس بھی کھائی ہوگی اور آپ نے آج تک جناب بنانا چپس تو کھائی نہیں ہوگی تو جناب آپ اس مشین کے ذریعے بنانا چپس پٹاٹو کی چپس آلو والی چھپس جو بھی آپ بنانا چاہیں چپس کی صورت میں گاجر مولی جو بھی آپ کاٹنا چاہیں یہ کٹر مشین ہے آپ اس مشین سے کٹ سکتے ہیں چپس میکنگ مشین اس مشین کا نام ہے مٹیریل جناب تین سو چار سٹینلیس سٹیل کا جناب ڈھانچہ مٹیریل بنا ہوا ہے گھر کی بجلی پر چلنے والی مشین ہیں اور آپ اس مشین کا ذریعے مختلف قسم کی چپس آلو والی بنانے والی یا پھر جناب آپ مختلف قسم کی چپس بنا کر مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں اپنے پاؤچ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جناب ریڈی وغیرہ پر بھی سیل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا دل کرے تو آپ پیکنگ کر کے اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں اس سے ہول سیل پر بھی سیل کر سکتے ہیں اور شوب بھائی شوب بھی جا کر سیل کر سکتے ہیں مشین کے وزن کی بات کی جائے تو جناب چھوٹا سائز دس کلو کا ہے اور اس سے بڑا سائز جناب بارہ کلو اس مشین کا وزن ہے جو کہ ایزلی کہیں بھی آپ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں جناب پاکستان میں اس کی قیمت ہے جناب صرف اور صرف پینتیس ہزار سب سے چھوٹا سائز اس سے بڑا جناب آپ پچاس ہزار کا لے سکتے ہیں اس سے بڑا جناب پچپن سے ساٹھ ہزار کا لے سکتے ہیں نمبر پانچ پر جو ہمارے پاس مشین ہے جناب بہت ہی کمال کی مشین ہے اور سردیوں کا تو جناب بہت ہی سیزنل بزنس آئیڈیا آپ کو بتانے لگوں جناب سردی سے بچنے کے لیے چاہے ماردوں خواتینوں یا پھر بچے ہوں جناب ہر کوئی سردی سے بچنا چاہتا ہے تو اس مشین کا جناب نام ہے سینٹرو نیڈلز سویٹر میکنگ مشین آپ اس مشین کے ذریعے مختلف قسم کے پروڈکٹ بنا سکتے ہیں دستانے بنا سکتے ہیں توپی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جناب آپ اس سے جرابے مفلر اور مختلف قسم کی سردیوں کے حساب سے آپ جناب اس مشین کے ذریعے چیزیں بنا سکتے ہیں آپ چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو کہ چار ماہ کا ہو پانچ ماہ کا ہو چھے ماہ کا ہو اس کی بھی آپ جناب اس مشین کے ذریعے کیپ بنا سکتے ہیں جناب یہ ہاتھ سے چلنے والی مشین ہے صرف آپ نے اس مشین کو دھاگہ ڈال کے گھوماتے جانا ہے گھوماتے جانا ہے اور آپ کی پروڈکٹ تیار ہوتی جائے گی کوئی بجلی کا خرچہ نہیں ہے بگیر بجلی کے چلنے والی مشین ہے بچہ بڑا جوان خواتین سب بھی قسم کی آپ جناب اس سے سویٹر جرتیاں مفلر دستانے اور جرابیں تمام چیزیں آپ اس مشین کے ذریعے بنا سکتے ہیں جناب اس مشین کی قیمت کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس مشین کی قیمت ہے صرف اور صرف پندرہ سو روپ ہے اور اس کے علاوہ اس سے بڑا سائز جناب سترہ سو روپے میں اس سے بڑا جناب آپ دو آزار میں لے کر آپ چاہے مارد ہیں یا خواتین ہیں جناب سویٹر مفلر جرتیاں یہ چیزیں بنا کر سردیوں کی حسابتے اپنا اچھا خاصا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے لئے بہترین قسم کی روزی کما سکتے ہیں نمبر ساتھ پر جو کہ ہماری لاسٹ مشین ہے اور میری فیورٹ مشین ہے جناب بہت ہی زیادہ چلنے والا یہ بیزنس آئیڈیا ہے سردیوں میں جب سردی فل ہو اور جناب گرما گرم آپ کو کوئی چیز مل جائے تو جناب اس سے بڑی کوئی غنیمت نہیں ہے تو جناب پھلے جو کہ کورن پاپ اس کا نام بولا جاتا ہے چاہے جناب پریٹھر ہو مووی ہو یا پھر کوئی بھی فنکشن ہو پارٹی ہو میری جھال ہو یا پھر کوئی بھی چیز جگہ ہو جہاں پر لوگ اکٹھے ہو اور باہر جا کر شادی وغیرہ ویڈنگ ہو اور آپ پھلے کی ریڈی لگائیں یا پھر پھلے پیک کر کے مارکیٹ میں سیل کریں تو جناب بہت زیادہ بکھتے ہیں جناب اس مشین کا نام ہے کورن پاپ میکنگ مشین جو کہ گھر کی بجلی پر چل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ جناب ریڈی پر بھی اسے لگا کر چلا سکتے ہیں یا جناب یہ آپ کو مختلف قسم کے آپ کی مردی آپ نمک والے پھلے بنا کر بھی سیل کر سکتے ہیں یا پھر ایسے ہی بغیر نمک کے بھی سیل کر سکتے ہیں جناب مشین آپ کو کہاں سے ملے گی کتنے کی ملے گی تمام طرح انفارمیشن آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ملنے والی ہے پاکستانی روپیز میں جناب اس مشین کا سب سے جو چھوٹا سائد ہے وہ بارہ سو روپے میں اور اس سے بڑا جو سائد ہے جناب آپ سترہ سو میں خرید کر اپنا اچھا خاصا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے لئے روزی کما سکتے ہیں آپ کو کس مشین کے بارے میں انفارمیشن چاہیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ